عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابی چھ عذر لے کر آئے یہ اجازت لینے کے لیے کہ میں مسجد میں نہ آؤں صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں تین عذروں کا تذکرہ ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسر تاج رسل میں نبینا انسان ہوں ایک عذر میرا گھر مسجد سے دور ہے دو عذر گھر سے مسجد تک کوئی لانے والا نہیں ہے تین عذر وحال تجید لی رخصہ ان اصلی افی بیتی کیا میرے لئے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کرو قَالَوْ حَلْ تَسْبِعُ النِّجَةِ میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں جاڑیاں ہیں میں نبینا انسان رات کی طریقی میں نکلوں کسی درخت اور جاڑی سے اُلَج جاؤں کیا بنے گا اجازت نہیں ہے قَالَوْ حَلْ تَسْمَعَ النِّجَةِ ازان سنتے ہو قَالَا نَحْم ازان تو سنتا ہوں کہا مسجد میں آکے نماز پڑھ لیا پانچھ ہوا عذر لے کے پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جانور ہیں درندے ہیں میں نبینا انسان ہوں رات کو نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لیں کوئی درندہ اپنا ذوق پورا کر لیں تو میرا کیا بنے گا قَالَوْ حَلْ تَسْمَعُ المُؤَذِّن فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِي جس گھر میں رہتے وہاں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے قَالَا نَعَم کیوں نہیں فرمائے پھر مسجد میں آکے نماز پہ چھتا عذر لے کے پھر آگئے اور آکے کھڑے ہوگئے اور کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دیکھ رہے ہیں قَدْ ذَهَ بَبَصَرِ میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے وَرَقَّ عَضْمِ وَجَبُ رَسِنِّ میں بوڑا بھی ہو چکا ہوں اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں اب بھی نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں قَالَوَهَلْ تِسْمَ وَحَيِّ عَلَى الصَّلَى حَيِّ عَلَى الفَلَاح آواز سنتے ہو کہ آؤ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف آج اخبار میں چھوٹا سا ایڈ آج ہے نا کہ کل فلان جگہ پہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا سب پہنچائیں گے اور پانچ وقت وزن کا کہتا ہے حَيِّ عَلَى الفَلَاح آجو کامیابی کی طرف کوئی سنتا ہی نہیں کہا آواز تو آتی ہے عَلَى فَهَيَّ حَلَّا تو پھر مسجد میں آکے نماز پڑھو چھے عذر نبی نے ہے گھر مسجد سے دور لانے والا کوئی نہیں راستے میں گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیوں اور درخت درندے اور جانور اور چھٹی بات بوڑے ہو گئے دیانتداری سے سوچئے جس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت بھی دی جگہ جگہ پہ مسجدیں اور دسیوں نعمتیں کل قیامت کو ساتھوں عذر کون سا اللہ کے سامنے پیش کر کہ اپنی جان چھڑائے گا